موسیقی جواد حبیب صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنی پیاری آواز میں ہمیں نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے اور ہمارے ساتھ مہمان ایک سوسی موجود ہیں کاری القرآن کاری حبیب الرحمان صاحب جو اپنی پیاری آواز میں ہمیں قرآن پاک کی طلافت سنائیں گے دیکھا جائے تو رمضان مبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاریوں ساری ہے لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے سیکھا جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے عمال ہیں ان سب میں بہت زیادہ تعداد میں تضاد پایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتوں کے باوجود ہمارے حقوق العباد جیسے کے تیسے ویسے ہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق العباد لوگوں کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں معاشرے کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں روزہ کا مقصد کیا فنانی ہو جاتا عبادت کا مقصد کیا ختم نہیں ہو جاتا ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمانے خصوصی موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں کاری منظور ہے منو شاہی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی پیاری آواز میں پرانے پاک کی تلاوست نہیں گا اسلام علیکم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قديم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفترق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانسقنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھی قارئی حبیب ورحمان صاحب خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں اللہ کے نبی کی حمد و سنا کے لئے نا تشریف کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جواد حبیب کو کہ وہ اپنی پیاری آواز میں نا تیر سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں کا یا حبیب اللہ اے رسول اے اے رسول اے اے رسول اے اے رسول اے اے خاتم المسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں ہیں اے رسول اے اے رسول 60 ہیںelin موسیٰ بھی ہے دعوت بھی ہے پھر تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ ابی جستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ آسا پسے کجھ سجایا تجھے جستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ آسا پسے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ عمی تیرا سکرم کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکرم کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم کیا رب کیا جم سب ہیں زیرنگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ عمی مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ تیرا سکرم کل جہاں میں ہوا تیرا سکرم کل جہاں میں ہوا مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ تیرا سکرم کل جہاں میں ہوا مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ ماشمال ممشن کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک یہ معاف نہیں ہو سکتے گے رمزان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی ہم لوگوں کی حق تلفی کے باز نہیں آتے روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن حق تلفی سے باز نہیں آتے میں اپنے مہمان کاری حبیبور حیمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا روزے کی حالت میں نماز کی حالت میں کسی کی حق تلفی کی جائے اور روزہ برقرار رہ سکتا ہے اس کے بارے میں کیا ان کے اکھیالات ہیں کیا کہنا چاہیں گے اور جو خواب خربوش کی نیت سو رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں ہم نماز کی حالت میں ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور چیز بھی مہنگی بیچتے ہیں اور معاشرے میں بگار بھی پیدا کرتے ہیں اور معاشرے میں فساد بھی پیدا کرتے ہیں کیا کہیں گے ان کے بارے میں جی کاری عبیب ورحمان صاحب اس کے بارے میں ہمیں اگار کریے گا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا آپ نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے حقوق العباد سچی بات ہے کہ یہ جب تک بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور جب بندہ کسی کے ساتھ اس کے معاملے میں وہ اونچ نیچ کرتا ہے اور اس کی عزت میں اس کے مال میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ سے جتنی مرضی معافیاں مانگتا رہے جب تک بندہ اسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے حقوق حق کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے لازمی و ضروری جب آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص افراد کا گروہ اس کے لیے اس سے مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آپ مسلمان ہیں آپ غیر مسلم ہیں آپ گورے ہیں آپ کالے ہیں آپ کے ہمسائے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور اسی طرح آپ کے والدین کے حقوق ہیں آپ کے دوست و احباب کے حقوق ہیں آپ کے ہمسائیں کے حقوق ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں یہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حقوق العباد سے مراد کوئی خاص طبقہ ہے نہیں اس سے مراد ساری انسانیت کے حقوق ہیں جو ہم پر لاغو ہوتے ہیں کہ ہم نے نہ تو کسی کی عزت کو خراب کرنے نہ کسی کے مال پہ قبضہ کرنے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے وہ پوچھا اتدرون ام المفلس آپ کو پتا مفلس کون ہے تو صحابہ نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہوں نہ دینار ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت والے دن وہ آئے گا اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گے اس نے جناب بڑے روزے رکھے ہوں گے بڑا صدقہ خیرات کیا ہوگا لیکن اس کے حق میں اللہ رب العزت نے جنت کا جو سارٹیفکیٹ ہے اسے دے دی ہے اب وہ جنت جانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اس نے تو مجھے گالی دی تھی دوسرا آدمی کھڑا ہوگا وہ کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا اللہ ایک اور آدمی کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا اللہ اس نے تو میرا خون بہایا ہے نہ حق خون بہایا اس نے میرا صحیح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کریں گے کیا یہ آدمی جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ بولا نہیں جا سکتا بالکل تو وہ کہے گا اللہ کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے اس کو گالی بھی دی تھی میں نے اس کے ساتھ جھگڑا بھی کیا تھا میں نے اس کا مال بھی کھایا تھا میں نے اس کا خون بھی نہ حق بہایا ہے صحیح تو اب ادھر مال و دولت کام نہیں آئے گا صحیح اب ادھر آپ کے پاس دنیا کے اندر بے شمار پیسہ ہو آپ کی جائداد ہو آپ کی پروپرٹیز ہو صحیح اور آپ کہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے چلو ایک پلاڑ دے کہ اپنا معاملہ رفع دفع کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی فرشتوں کو کہیں گے اس نے گالی دی ہے اس کو اس گالی کے برابر وزن کر کے اس کی نیکیاں اس کے خاتے میں ڈال دو صحیح اس کی نیکیاں اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے اب کیا ہوگا دوسرا جو آدمی جس کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا تھا اللہ تعالی فرشتوں کو اس سے کہیں گے اس کی نیکیاں اس کے خاتے میں ڈال دو چلتے 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 اب انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جن لوگوں کے حق تھے جو دنیا کے اندر اس نے سلب کیے صحیح ان کے حق کی پامالی کی وہ ابھی لین میں لگے ہوئے صحیح اب اللہ تعالی کیا کہیں گے فرشتوں سے کہیں گے ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر میں ڈال کر اس کے خاتے میں ڈال کے اس کو جہنم رسید کرتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جو دنیا کے اندر کسی کے حق کی پاسداری نہیں کرتا اچھے کار صاحب یہ بتاتے چلیے گا کہ حق تلفی میں کیا مسلمان ہی آتے ہیں کیا غیر مسلم بھی اس موقع پر نیکیاں لے رہے ہوں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہم جی اصل میں غیر مسلم جو ہیں ان کا معاملہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دے ہیں مسلمان کے ساتھ کیامت والے دن چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑا وہ اللہ کے رسول کے وہ ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان الشرق لظلم منعظیم جو اللہ کے ساتھ شرق کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے دشمن ہیں اور ان لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے غیر مسلم جو ہیں دنیا کے اندر رہ کے ان کے حقوق کی پامالی نہیں کرنی چاہیے ان کے حقوق ادا کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خیر خی کریں آپ جتنی دیر تک وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے جتنی دیر تک وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے تب تک آپ غیر مسلم کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ رویہ اچھا رکھا ہے حضور علیہ الصلاة والسلام نے کافروں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ اپنے روابط کو صحیح رکھا ہے کہ کسی میری وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو یہ غیر مسلموں کی ربطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ نے بلا وجہ تنگ نہیں کرنا بلا وجہ اس کا حق سلب نہیں کرنا بہت شکریہ جو اپنی بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں جو اپنے بائیوں کے حصے کھا جاتے ہیں جو اپنے ہمسائل کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ یہ اس خوش فہمی میں نہ مک رہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے عمال حاصل کر سکے گے جی کاری منظور ہے منشاہی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقوق علی باق کے بارے میں آپ اپنے علم کی یا گاہی کی روشنی میں بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کلی بات بتاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم امباباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ واللزین معاوہ شدہ واللکفار روح ماہو بینہم آمد باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی القرین صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابک یا سیدی خاتم النبی ماشاءاللہ عسیم بھائی آپ نے بہت اچھا ٹوپک رکھا اور ہم کو اس ٹوپک کے لئے انوائٹ فرما کیا تو اس میں حقوق العباد کے جیسا کہ اللہ ماسہ فرما رہے تھے جب تک اللہ رب العزت جب تک جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں کرے گا لیکن جمعہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والے صحابہ اور امتی وہ کفار پر سخت ہیں شدت والے ہیں روح ماؤ بینہم اور آپس میں تو وہ بھائی بھائی ہیں مسلمان آپس میں تو بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں ایک دوسرے کا حق مارنے والے نہیں ہیں صحیح کسی کو ستانے والے نہیں ہیں مسلمان بھائی کو اب جو پہلے سختی کا جملہ کفار کے لیے یہ ارشاد ہوا تو یہ وہی بات ہے جو اب اللہ معصہ فرما رہے تھے کہ جب تک کافر ہمیں چیلنج نہیں کرتا ہمیں تنگ نہیں کرتا اس تک اس کا جو معاملہ ہے حقوق کا ہمارے ساتھ ہے صحیح اس کو ہم پورے حقوق دیں گے صحیح اور جب وہ ہمیں چیلنج کرے گا ہماری اسلام کو چیلنج کرے گا نموسی رسالت کو چیلنج کرے گا اور سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے نازبہ کلمات کہے گا تو پھر ہم اسے معاف نہیں کریں گے پھر علان جنگ ہے مسلمانوں کے صحیح کی طرف سے کفار کے ساتھ اور مال کا جو معاملہ ہے کفار کے میں یہ بیان کروں وہ ہے جو قیامت کے دن وہ پیش نہیں کی ہوں گے لیکن دنیا میں جو ان کا مال ہے ہم نہیں خواستے مال غنیمت کے طور پر ہم خواستے جب وہ ہمیں چیلنج کریں گے ہم جنگ کریں گے جنگ میں جو مال غنیمت آتا ہے وہ ہمارے لئے حلال ہے مسلمانوں کے لئے صحیح اور ویسے جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں سکون سرے جتنے اقلیتوں کے حقام ادا کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں ملک کر رہا بلکہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے اب تو ہمارا جہاد کا ٹائم ہے آپ نے معاملات دیکھ رہے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں اب ہمارا جہاد کا ٹائم ہے اب بات آگئی مسلمانوں کے حقوق کی تو اللہ رب العزت نمازی ارشاد فرمائے حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ خلالوں کے حدیث پہلے سناتا ہوں کہ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ جو مسلمان ہے وہ تُسے مسلمان کیلئے دعا کرے اگر وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ ملنے کی خواہش کرے اس کے پیروکاری کرنے کی خواہش کرے اور اللہ کے ہاں دعا کرے یا اللہ اسے ثابت کا دمرت اور مجھے بھی اس کی پیروکارنے کے تحفیق دعا فرما اور اگر وہ برا ہے تو اس کے لئے دعا کرے یا اللہ اسے اس برائی سے بچا اسے نیکی رستے پر لگا اور دوسری بات آگئی کہ لوگوں کا حق کھانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ اللہ رب العزت معافی نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اور ایک بات جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے یہ قابل غور ہے کہ ہم اخلاق کے آڑ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ہم اس کے ساتھ غرداری کرتے ہیں جیسا کہ میں چند دن پہلے یک شوپ پہ گیا تو کچھ چیزیں لینی تھی ایک آدمی نوجوان اس نے روضہ نہیں رکھا وہ کھانے پہ انہیں کی بات فلان چیز اللہ جی فلان چیز اللہ تو میں ساتھ گیا تو میں نے کہا بھی اپنے روضہ نہیں رکھا وہ کہتا ہے علامہ صاحب روضہ کی ایسی بات نہیں کیا روضہ اب آپ کا اخلاق ہی نہیں ٹھیک ہے تو روضہ کیا کرے گا اب آپ کا جو ہے لوگوں سے دربائیہ نہیں ٹھیک ہے روضہ کیا کرے گا آپ جی لوگوں کا حق کھاتے روضہ کیا کرے گا اب یہ چیزیں الگ ہیں سیئے لیکن روضہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اللہ رب العزت نے روضہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے نا یا ایو اللہ زنامان کتب علیکم السیاما کمان کتب علی اللہ زینہ من قبلكم لعلکم تتکون صحیح کہ اے ایمان والو تم پر روضہ فرض کیے گئے جس طرح کے پہلے انتوں پر فرض کیے گئے تھے اور یہ اس لئے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ ارے بھر روضہ رکھو کہ تو پرہیزگار بنے گو نا صحیح روضہ ہی نہیں رکھا یہ پہلے سوچنا شروع کرتی ہے ابھی میں نے جھوٹ بولنا یہ کرنا وہ کرنا ہے اور وہ لوگ جو روضہ رکھتے ہیں میرے خیال میں تقریبا تقریبا وہ گناہ سے بچتے ہیں ایسی نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ وسلم نے شادہ فرمایا بلکل ایسے اور جو اچھا نماز ہی ہوتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا صحیح برائی کے نزدیک نہیں جاتا اور جو یہ پہلے بیٹھ ہوئے اور یہی لوگ ہیں اب ہمارے 90% جو ہیں زکاة نہیں دیتے کہتے ہیں اخلاق ہیں ہم بہت اچھے ہیں وہی لوگ ہیں جو روضہ نہیں رکھتے وہ زکاة بھی نہیں دیتے نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم سے بڑا اخلاقیات میں ہیں اب زکاة نہیں دیتے سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ زکاة نہیں دیتے اللہ کا بھی فرمان ہے اور لوگوں کو بھی حق تلفی جو غریبوں کا مال وہ خود خائی جا رہے ہیں اللہ کا طرف سے یہ زکاة جو لوگوں کو غریب غربہ کے لئے تو ایسی چیزوں کو مندے نظر رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اصلاح کرنے چاہیے کہ زکاة دو لوگوں کا خیال کرو غربہ کا خیال کرو اور سب جو ہے حقوق علیبات کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق قریب منظور صاحب بہت ہی اچھی گفتگو کر رہے تھے معاشرے کی اصلاح کی ٹوپک پر دیکھا جائے تو لوگ اس بات کو آڑ بناتے ہیں کہ بڑا نمازی بڑے روزرکے بڑا ورڈایا حاجی ان لفظوں کو آڑ بنا کے جو اسلام کے احکامات ہیں انہیں تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خود اس دھوکے میں مبتلا سے ہو گئے ہیں وہ ان کے اندر ایک خباسس ہی بڑھ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ کر کے ہم بڑے معاشرے کے ایک اچھے روکن ہیں لیکن میں انہیں بتاتا چلوں کہ دین اسلام ایک بہت ہی رامدہ اور سکون والا دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارکان انسلام کے بندے کے اوپر فرض کی ہے وہ اس کی ذات کو تکلیف نہیں دیتے جدید سائنس دیکھ لیں آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ نماز سو بماریوں کا علاج ہے آپ دیکھ لیں آپ مشادہ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر تحقیق بھی موجود ہے کہ نماز کے اندر جو جو انسان کے پارٹیکلز جو جو انسان کی حرکت میں آتے ہیں وہ ہمارے سائنسی طریقے کے مطابق جو یوگا ہے جسے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بماریوں کی علاج کری بہت ضروری ہے یہ یوگا اس کے اہم ارکان میں سے شامل ہے کسی انگریز نے لکھا تھا کیا خوب کہ جو نماز کے پانچ جو نماز کے ارکان ہیں سجدہ ہے رکوع ہے قیام ہے اس میں یہ سارے یوگا کے اہم ترین پہلو ہے اور اسی طرح روزے کے مطلق بتاتا چلیں یہ روزے کو اگر وہ آر بناتے ہیں کسی صورت میں جی ہمارا تو اخلاق اچھا ہے تو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہونے بتاتا چلو کہ سائنس کہتی ہے کہ سال میں ایک ماہ اپنے میدے کو اپنے میدے کو سکون دینا بہت ضروری ہے جس میں انسان کے اندر بننے والے جو زہریلے مواد ہے وہ بوکھا رہ کے ختم ہو جاتے ہیں انسان کے اندر جو زہریلے مواد کٹھے ہوتے جاتے ہیں وہ جب بوکھا رہتا ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح میرے مطابق اور اسلام کے احکامات کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ارکان ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو پرحیزگار بن جاؤ گے نماز تمہیں پرحیزگاری کی طرف لے آئے گی اور حد وصیب ممکن ہے کہ آپ کی نماز آپ کو برے کاموں سے روک لے آپ کا روزہ آپ کو برائی سے روک لے آپ کا حج آپ کو برائی سے روک لے آپ کا ذکاة آپ کی دیوی ذکاة آپ کے ارد گرد معاشرے میں جو قریب لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے حق دار ہیں اور وہ آپ کے عیاشی کو آپ کی عیش و عشرت کو دیکھ کے حسرت کی نید سوتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرتے کہ کل کاش یہ چیزیں میرے پاس بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کاش کو پہلے ہی محسوس کیا اور اپنے دین میں یہ ذکاة کو فرض کر دیا کہ اپنی ذکاة ان غریبوں تک پنچاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ کاش کرتے کرتے وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے اور معاشرے کے لیے وہ فساد کا باعث بن سکے یہ ہمارے اسلام کے بہت ہی خوبصورت پہل ہوئے ہیں اگر بندہ کہے کہ میں نے حقوق علی بات کے بھی اوپر پورا اترنا ہے میں نے ہر اچھے کام کی کوشش کرنی ہے تو اسلام کے یہ ارکان تسلیم کر کے ان کے اوپر چل کے معاشرے سے کئی برائیوں سے بچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بجا سکتا ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے ان ارکان کے اوپر چل کے آج کے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ